کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نا یہ جو فلم میں اپنی خود لکھتے ہیں یہ پیسے بچانے کے لئے لکھتے ہیں یا ایکسرا پیسے آپ کو ملیں اس کے لئے لکھتے ہیں ایسا ڈائیٹر مجھے بہت سیکھنے کی ضرورت ہے میں ہر فلم کے بعد میں اپنی خلیل و ریمان کمر بھان جائے گا نہیں سر وہ بہت بڑا نام ہے میری اتنی اوقات نہیں ہے میں کسی کو دو ٹکے کی عورت نہیں کہہ سکتا ڈرامے کر کے ادھر پہنچ تھے مگر آپ ڈریکٹ فلم میں آئے ہیں ہماری انڈسٹری کا بیڑا کر کے اس بات سے ہوگا ہے کہ ہر آدمی کا یہ کہنا ہے کہ اس کو سب آتا ہے تو پھر آپ خود تمیز نہیں کر باتے ہیں کہ آپ ڈرامے کے نام پر فلم بنا رہے ہیں فلم کے نام پر ڈراما بنا رہے ہیں جو ہم لاہور کی فلم میکر کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اعتراض کیا آتا ہے کہ کراچی کے فلم میکر کے اوپر کہ بھائی جن گانے ڈال کے لیکن پنجاب کا جو فلم میکر وہ فلم مناتا ہے اس کو سینما کے فریم کا بتا ہے بجوری دراکھ میں دیکھ نہیں سکا تھا اس لئے کہ جو پاکستانی فلمی ہوتی ہیں میرے سینما اتنا دور ہے جب تک میں ادھر پہنچتا ہوں وہ سینما سے اتر جاتی ہے میو آئے کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے واری ویڈیو سے باقبر رہ سکے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیخ قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم و ای کے نیوز ٹی وی آج میرے سر گیس موجود ہے بہت ہی کمال کے ڈریکٹر اور رائٹر ہے ان کا نام ہے ابو علیہ ابھی دک تو ٹھیک ہوں سر مجھے بتائیں یہ جو سب سے پہلا ٹھیک ہے میں ان چیز میں بڑے عرصے سے پوچھنا چاہتے ہیں یہ جو آپ کا یہ جو نام آپ نے رکھا ہوا اب اصل نام آپ کا ہے میرا کال ہے علی سجاد کچھ نہیں ہے جی علی سجاد میرا نام تو یہ جو آپ نے ابو علیہ اس لئے رکھا ہوا ہے یہ آپ کو شوق ہے کہ لوگ آپ کو ابو بو بلائیں ابو علیہ میں نے نام ایسے رکھا ہے کہ میرے تین بچے ہیں اور میرا جو میڈل چائلڈ ہے میری بیٹی ہے اس کا نام علیہ ہے اور وہ تھوڑی سا سوٹ اف سیلف نیگلیکٹڈ چائلڈ ہے بڑی بیٹی جو ہے وہ بڑی تیز ہے شارپ ہے اور چھوٹا بیٹا بڑا کیوٹ ہے تو وہ لارڈ لے جاتے ہیں سب سے اٹینشن بھی لے جاتے ہیں تو علیہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہے کانفیڈنس کے مسئلے ہیں جس کو ہم کوشش کرتے ہیں ٹیکل کرنے کی نہیں کر پا رہے ہیں تو جب میں آیا رائٹنگ میں کانٹینٹ رائٹنگ میں آیا فلمیکنگ میں آیا تو مجھے لگا کہ مجھ اس کا نام اپنانا چاہیے ابھی وہ چھوٹی ہے اس چیز کو ریلائز نہیں کرے گی لیکن جب وہ بڑی ہوگی تو اس کو ریلائز ہوگا کہ میں اتنی اہم تھی اپنے باپ کے لیے کہ جب میرے باپ نے یہ سوچا کہ وہ پہچانا جائے تو اس نے میرے نام کے انتخاب کیا تو میں ہی نہیں چاہتا ہوں کہ دنیا مجھے سالح مجھے ابو ابو گہیں لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ دنیا یہ ضرور سمجھیں کہ یہ اس کی پہچان ایک رائٹر اور ایک ڈائریکٹر ایک فلمیکر سے زیادہ اللہ علیہ کے ابو کی ہے میلی ہو میری بیٹی بڑی ہے میں نے جو نوٹ کیا ہے ٹھیک ہے موڈرن زمانے کے آپنا سید نور ہے یعنی کچھ سالوں میں جتنی فلمیں آپ نے بنائی ہیں اور جتنی فلمیں آپ نے بنا رہے ہیں آپ بنا رہے ہیں اور کوئی نہیں بنا رہا تو یہ کیا اتنی فلمیں کیسے مل گیا ایک تو یہ موڈرن زمانے کے سید نور علی بات پہ اگر نور صاحب افینڈ ہوئے تھے ہو سیکنڈ یہ ہے بھائی کہ میں آف بیٹ سنما میں کام کر رہا ہوں اور میرا بجٹ بہت لو ہے آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ایک ایسا فلم اڈسٹری جہاں پہ فلمیں کامیاب ہونے کی ریشو پانچ پرسنٹ بھی نہیں ہے تو وہاں پہ ایک ایسا فلم ایکر آتا ہے جو اس بات کی تو گارنٹی نہیں دے رہا ہے کہ یہ فلم دو روپے کے ساتھ دو روپے کمائے گی لیکن وہ یہ ضرور کہہ رہا ہے کہ اس فلم کو ہم ایک روپے میں بنا سکتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ایک روپے نہ ڈوبے تو کیا وجہ ہے کہ میرے پروڈیوسرز مجھے ریپیٹ کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ مجھے ایک کے بعد ایک فلم ملتی ہے کہ میں نے اپنا بجٹ بہت کام رکھا ہوا ہے میرا پرڈکشن ڈیزائن بہت کام ہے میری آج تک جتنی فلمیں بنی ہیں ابھی تک سے لے کے میری جو پہلی ساتھ فلمیں کسی ایک فلم کا بجٹ بھی ایک روڑ سے اوپر نہیں ہے چلیں مجھے یہ راز بتا دیں آپ اتنے لو بجٹ فلم بنا کیسے لیتے ہیں آپ فون سے بناتے ہیں آپ کو لائٹنی یوز کرتے ہیں آپ خود لکھتے ہیں خود ڈیریک کرتے ہیں خود ایڈیٹ کرتے ہیں سارا کچھ خود کرتے ہیں کیسے لو بجٹ ہوتی ہے میں کچھ نہیں کر رہا ہوں ایکٹر کو پیسے نہیں دیتے ہیں ایکٹر سے پیسے لیتے ہیں کیا کرتے ہیں اچھا یہ بڑا مزیک ہے کہ ایکٹرز واقعی چاہے وہ آئیشہ عمر ہیں چاہے وہ یاسر حسین ہیں چاہے وہ ایمن سونیا حسین ہیں ایمن گوھر عشید ہے جگن کازم ہیں جتنے بھی ایکٹرز نے میری فلم میں کام کیا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے مارکیٹ ریٹ سے انتہائی کام پیسوں میں کام کیا ترس کھا کے کام کیا ہے میں تلے بڑے بائے یا مجھے لگتا ہے کہ میرا کانٹنٹ میں اتنی جان تھی کہ میں ان کو میں نے امادہ کر لیا کہ اپنے مارکیٹ ریٹ سے اس پر کمپرمائز کریں سیکنڈ جو بات ہے ہمارے ہاں آج بھی شیخ صاحب سیٹ کے اوپر جا کے ڈی او پی ڈیریکٹر اور گیفر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اچھا تھے لوگ اتلائٹ لانیے اچھا تھے کیمرا رکھیے تھے وہ یہ ڈسکشن جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کا پورا دن زائے ہوتا ہے آپ نے چار سین کرنا ہے آپ دو سین کر پاتے ہیں لیکن پروڈیوسر کو پورے دن کے پیسے دینے پڑتے ہیں وہ پانچ سے چھ لاکھ روے پڑھے دینے پڑتے ہیں میں کیا کرتا ہوں ایک فلم ایوریج فلم شوٹ ہوتی ہے تیس دن میں میں بھی تیس دن میں شوٹ کرتا ہوں لیکن پندرہ دن ہر لوکیشن پر اپنی ٹیم میں جاتا ہوں اس میں صرف میرے ساتھ میرے ایسوسیٹ ہوتے ہیں میرے ساتھ میری آٹ ڈیریکٹر ہوتی ہے آٹ ڈیریکٹر ہوتا ہے میرے ساتھ میرا ڈی او پی ہوتا ہے اور گیپل ہوتا ہے ہم لوگ ہر لوکیشن پر پورا ایک دن لگاتے ہیں شوٹ بناتے ہیں موبائل سے شوٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ انگل ڈیسائیڈ کرتے ہیں لائٹ کہاں رکھنے ہیں وہ ساری ڈسکشن جو سیٹ پر نوملی ہوتی ہے جس میں پڑیوسر کا پانچ لاکھ روپہ لگتا ہے ہم صرف پانچ ہزار پر ڈی کے اوپر صرف چائے اور گاڑی کا پٹرول کے اوپر ہم وہ ڈسکشن پندہ دن کر لیتے ہیں پیپرورک تیار کر لیتے ہیں اور جب ہم شوٹ کرنے جاتے ہیں تو ہم صرف فلم چھاپ رہے ہوتے ہیں ہمارے ایکٹر حیران ہوتے ہیں کہ آپ آپس میں بات بھی نہیں کرتے ہیں اور ایک شوٹ کے بعد دوسرے شوٹ آپ کا ریڈی ہوتا ہے اور آپ کے کیسے ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے میں نے کہا یہ چیز ہم ڈسکس کر چکے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنا یہ جو فلم میں اپنی خود لکھتے ہیں پیسے بچانے کے لیے لکھتے ہیں یا ایکسرا پیسے آپ کو ملے اس کے لیے لکھتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ میں شاید تھوڑا بہتر لکھتا ہوں یا میں اگر اپنے آپ کو کمپیر کروں ایسا رائٹر ڈائٹر مجھے لگتا ہے کہ میں ایک اچھا رائٹر بن جاؤں گا کسی دن ایسا ڈائٹر مجھے بہت سیکھنے کی ضرورت ہے میں ہر ہر فلم کے بار میں آپ بھی کسی دن خلیل و ریمان کمر بھان جائے گا آپ کو لگتا ہے نہیں سر وہ بہت بڑا نام ہے میری اتنی اوقات نہیں ہے میں کسی کو دو ٹکے کی عورت نہیں کہہ سکتا میں تو اپنے سنس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میلی لکھنا زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے میں اس میں سٹیبل ہوں تو ڈائریکشن کا تو پروسس ہے چل رہا ہے زیادہ تر یہ جو ڈائریکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں یہ ڈرامے کر کے ادھر پہنچتے ہیں مگر آپ ڈائریکٹ فلم میں آئے ہیں تو یہ خود ہی ہوا ہے یا پھر آپ نے کہا نہیں ڈراما چھوٹی چیز ہے نہیں شخصہ ڈراما بہت بڑی چیز ہے میں تو اپنے آپ کے سکابل نہیں سمجھتا میں ڈراما کر سکوں میرا یہ ایک چھوٹا سا ماننا ہے بڑا کر کے ساتھ بات سے ہوا ہے ہر آدمی بھی کہنا یہ کہنا ہے آپ شhhh فلمیں بھی کر رہے ہیں آپ عیڈ بھی کر رہے ہیں ڈراما سیرل بھی خ Grace آپ پھر آپ فلم بھی کر رہے ہیں تو پھر آپ خود تمیض نہیں کر پاتے ہیں آپ ڈرامے کے نام پہ فلم بنا رہے ہیں ا میں کراچی مجھے پتر درمائے مجھے بنا رہے ہیں جو ہم لاہور کی فلم میکر کے سا بیٹھتے ہیں تو اعترض کی wineries کے اوپر کہ بائجن گانے ڈال کے علیکزہ کے ساتھ آپ ڈرامے بنا رہے ہیں اور جو پنجاب کا سینما ہے اس میں آپ راہی صاحب سے لے کر شان صاحب سے لے کر اور جو گنڈا سا کلچر ہے اور جو بڑکے ہیں اس پہ آپ جتنی مزید انقید کر لیں لیکن پنجاب کا جو فلم ایک ہے اور فلم بناتا ہے اس کو سینما کے فریم کا پتہ ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اید کے اوپر جو فلمیں لگی ہیں ہماری آپ سہید نور صاحب کی دیکھ لیں تیرے باجری دیرہ کی کانٹینٹ میں اس کی اورینٹیشن میں اس کی پیزنٹیشن میں اس کی پیزنٹیشن میں اس کی پیٹکشن ڈیزائن میں آپ جتنے مرضی کیڑے نکال لیں لیکن جو نور صاحب کا فریم ہے وہ سینما کا فریم ہے وہ باجری دیرہ کی میں دیکھنے ہی سکتا تھا اس لئے کہ موسٹی جو پاکستانی فلمیں ہوتی ہیں میرے سینما اتنا دور ہے جب تک میں ادھر پونٹ ہوں وہ سینما سے اتر جاتی ہے سر اس میں دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ بہت آپ کے لئے لندن نہیں جاؤں گا تو دیکھی ہوگی کانٹینٹ لندہ بات تو دیکھی ہوگی گھرانا نہیں تو بہت ارسا چلی اس نے تو پیسے نکال گی اس لئے میں وہ دیکھیں تو بھائی جن بات یہ ہے کہ آپ کی نہیں بنے ابھی تک کو دیکھیں سر وہ جلدی اتر جاتی ہے جب کہنا چاہتا ہے کہنا چاہتا ہے سر میرے بارے میں ایک فن فیکٹ چاہتا ہے آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا اور وہ فن فیکٹ گوگل پر ریسرچ کرنے سے بھی نہیں آتا ہے کہ میری ابھی تک پانچ فلمیں ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریلیز ہونے تک آئی ہیں سنسر بورڈ میں گئی ہیں میری پہلی فلم جو ہے وہ بین تھی وہ ڈیڑھ سال بین رہی اور اس کی ولی سے میں اٹھا لیا گیا نو مہینے میں قید میرا کسی کو نہیں بتا اس بات کے پھر وہ فلم دوبارہ آدھی فلم کاٹنے کے بعد اور اس کے بعد نام بدل کے ریلیز کرنی پڑی میری جو شینو گئے ہے وہ اسلامباد میں بین کر دی تھی انہوں نے کہا تھا سنسر بورڈ نے کہا بہت مزے کہا انہوں نے کہا کہ اس فلم سے ڈائریکٹر نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اکیلی سفر کرنے والی عورتوں کے لیے غیر محفوظ ملک ہے یہ کہہ کہ فلم بین کر دی جبکہ جس وقت انہیں اس فلم کو بین کی صرف اس وقت اس پندرہ دنوں کے اندر جو ہے کچھ آٹھ سے نو واقعات ہوئے تھے خواتین کے ساتھ جاتی کہ اور وہ فلم بھی شینو گئے ہم نے موٹر وی ریپ انسیڈنٹ کے بعد جو ڈیبیٹ ہوئی تھی اس سے انسپائر ہو کے بنائی تھی جاوید اکبال آپ کے سامنے سنسر بورڈ نے اپروف کر دی تینوں سنسر بورڈ نے پاس کر دی لیکن اس کے پریمیر کے بعد ریاست نے اس کو بین کر دی اور آج تک بین ہے مجھے بتائیں آپ ایسی بین والی فلمیں بناتے ہی کیوں ہیں آپ سمپل کی نہیں جیسا بھی آپ کی کومیڈی فلم آ رہی ہے آپ اسی طرح کی بنائیں آپ اس پر آتے ہیں اس پر آتے ہیں بناتے ہیں شیخ صاحب بات یہ ہے کہ میں جسے وجاد صاحب کا سینما ہے یاسر نواز صاحب کا سینما ہے ربیل کریشی صاحب کا ادھیک صاحب کا ہے ایک پراپل سینما ہے میں کپیبل ہی نہیں ہوں اس قسم کے سینما بنانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہوں میں اس سینما کا آدمی ہی نہیں ہوں میری existence ہی ہے کہ وہ جو فلمیں بنا رہے ہیں وہ میں نہیں بنا سکتا یا نہیں بناوں گا میرا اپنے ایک چھوٹا سا آف بیٹ دنیا ہے مجھے اچھا لگتا ہے جب کارما ریلیز ہوتی ہے مجھے اچھا لگتا ہے جب دودہ ریلیز ہوتی ہے مجھے اچھا لگتا ہے جب ابھی جاؤن کا ٹویلر آئے گا میں آف بیٹ سینما کا آدمی ہوں میں آف بیٹ سینما کو سپورٹ کرتا ہوں آف بیٹ سینما محتاج نہیں ہے بڑے ایکٹر کا وہ اس کو بڑے گانے نہیں چاہیئے بڑے بڑے ڈانس نمبر آئیٹم نمبر نہیں چاہیئے which is a good thing which suits me very well پرابلم یہ ہے سر جی کہ جو یہ سینما ہے ہم بات کر رہے ہیں سچ بولنے کی عادت ڈالنے کی بات کر لیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں مجھے وہ کہنے کا حق ہے آپ کو پسند نہیں آرہا ہے تو اس سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جعوید اکبال کیا مثال جعوید اکبال جو ہے وہ جعوید اکبال کے جو مکرو جرائم تھے اس کو گلوری فائی کرنے کے لئے نہیں بنائی تھی وہ جعوید اکبال جٹ نہیں تھی جعوید اکبال جو تھا اس میں ہم نے اس کو ہیرو بنا کے پیچھ نہیں کیا تھا وہ سلو مو کر کے آ رہا اور جا رہا نہیں تھا لیکن جعوید اکبال اگر پانچ وقت نماز پڑھتا ہوں ہم دکھا دیتے گالیاں نہ دے رہا ہوتا جس پر ان نے کہا یا وہ اپنی جرائم کے اوپر پشمان دکھائی دیتا جعوید اکبال تو جعوید اکبال نہ ہوتا آپ کو جعوید اکبال سے نفرت کرنی تھی تو جعوید اکبال سے نفرت کرنے کے لئے جعوید اکبال بنائی تھی کتنی نفرت کرنی تھی یہ لوگوں نے دیکھنے کے بعد ڈیچائیڈ کرنا تھا لیکن نفرت کرنی تھی ہم نے کہیں اس کو جسٹیفائی نہیں کیا تو یہ فلم اوٹی ٹی یا بھی سینما میں کیسے دیکھ سکے آپ اس کو بہت جلد جو ہے آپ اس کو دیکھیں گے اور انسانسٹ دیکھیں گے انکرد دیکھیں گے بہت مزیگا دیکھیں گے تو اس میں پڈیوسر کو لاؤس نہیں ہوا یہی وجہ ہوئی اچھا اب ہم آتے ہیں اگر کمرشل سینما بھی اگر کمرشل سینما بھی میں نے اگر اتمٹ کیا ہے یعنی کہ میں تھوڑا سا میں اگر سیمائی کمرشل میں بھی آیا ہوں تو آئی ٹرائ ٹو بھی کہ میں کانٹنٹ پہلے اس پر رکھوں ایسا نہیں ہے کہ بڑی کاس بھی ہے پرڈکشن ڈیزائن بھی ہے ایکشن بھی ہے گانے بھی ہیں آئیٹم نمبر بھی ہے ڈانس نمبر بھی ہے سٹوری نہیں سٹوری سب سے امپورٹنٹ ہے میری سب سے جو بڑی بجٹ فلم والی آنے والی ہے وہ دادل ہے جس میں سونیا حسین اور محسن عباس آدھر وہ میری بہت بڑی بجٹ کی فلم ہے نیال آج نے اس کو پیڈیوز کی ہے اس میں آپ کو سارا ٹینٹرم شب شباہ ملے گا جو ایک کمرشل سینما میں ہوتا ہے لیکن جب آپ فلم دیکھنے جائیں گے آپ کو پروپر کیاریکٹر ملیں گے پرفارمنس ملے گی سٹوری ملے گی اب ہم آتے ہیں بیک ٹو دا پنجابی سینما میں جب لاہور میں آیا فلم بنانے کے لئے تو میں نے یہ دیکھا کہ جو یہاں کے ایکٹر ہیں ان کو کراچی میں کام نہیں ملتا کراچی میں سویل احمی صاحب کے علاوہ کوئی یہاں کا تھیٹر کا ایکٹر کام نہیں کر رہا کراچی کے ایکٹر لاہور کی کسی فلم ایکٹر کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے جو یہاں پر حالات ہیں تو میں نے کہا ہے کہ یہ جو گیپ ہے یہ جو بن گیا اتنا بڑا فاصلہ آگیا ہے کلاسز کا اور ماسز کا اس کو فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں نے چوگن جی سے ریکویسٹ کی میں نے گوھر سے کہا آپ آئیئے ہم نے ایک فلم کر لی ابھی ہم جو اگلی فلم کرنے جا رہے ہیں ملکہ ہم دو فلمیں کرنے جا رہے ہیں دونوں پنجابی فلمیں دونوں میں کراچی اور لاہور کے آپ کو بڑے بڑے ایکٹرز ایک ساتھ کام کرتے ہیں میں نظر آئیں گے تو مجھے بتائیں آپ نے لاہور میں یہ سٹوڈیو اپنا کیوں بنایا ہے سر ایونیو سٹوڈیو ہمیں بنے بلے ایونیو کیوں چوز کیا کیا وجہ ہے سر ایونیو سٹوڈیو اس لئے چوز کیا ہے کہ ایونیو سٹوڈیو خالی ہے تالے لگے ہیں وہاں پہ جب میں گیا تو میں نے دیکھا تو مجھے بڑا دکھ ہوا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں ایک زمانے میں آیا بچمن میں ٹین ایج میں آیا تو میں اندر گھسنی پا رہا تھا اندر اتنا کام چل رہا تھا مجھے کسی اندر ہی داخل ہونے دیا تو میں نے جب آفیس میرے لئے آسان ہے میں کہیں بھی آفیس بنا سکتا ہوں لیکن میں نے اس لئے بنایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سنما کی بنیاد رکھی اور یہ یہاں کے لوگ ہیں ان کو فلم بنانی آتی ہے تو مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے کراچی کا کوئی بھی ایکٹر میری پروجیکٹ میں کام کرنے آئے گا تو اسی ایونیو سٹوڈیو میں آکے بیٹھ کے ہمارے ساتھ چائے پیئے گا ایک میسیج دینے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پر کام ہو سکتا ہے کام ہو رہا ہے میں کر رہا ہوں آپ لوگ بھی آئیے تو پھر اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں پنجابی فلم ہوگا جو ریوائیول ہوگا وہ آپ سے ہوگا مجھے ابھی بھی لگتا ہے میں اللہور میں بھی سب سے یہ کہہ رہا ہوں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ مولا جٹ کتنی بڑی ہٹ ہونے والی ہے لیکن ایک اس لیول کی بڑی فلم کے ہٹ ہونے کے بعد اس کی کامیابی کا جو میگنیٹوڈ ہے اس سے بینفیٹ آپ نے کیسے اٹھانا کیا آپ اس کے لیے آپ ریڈی ہیں کیا مولا جٹ کے بعد دس پنجابی فلمیں مزید بننا شروع ہوں گی کیا پنجاب میں اتنے فلم موجود ہیں جو ایک ایک فلم اناؤنس کر سکیں یہ ایک بہت بڑا کوئسٹن مارک ہے اس سے آپ فائدہ کیسے اٹھیں گے چالیس کروڑ کی اور کوئی فلم نہیں بن سکتی سر آپ مولا جٹ کی چالیس کروڑ کی بات کر رہے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مولا جٹ راستہ کھوڑ رہی ہے پنجابی لینگویج کا دوبارہ سے آپ چال کروڑ کی فلم بنا لیں اور چال پانچ کروڑ کی تو بھی آپ فلم بنا ہی رہے ہیں لیکن آپ چاہے وہ الطاپ حسین صاحب ہیں چاہے وہ سید نور صاحب ہیں آئی تنگ اب یہ ٹائم آگیا ہے کہ ان کو مزید فلمیں نہیں بنانی چاہئے ان کو اب شاگرد بنا ان کے شاگرد فلمیں بنائیں یعنی کہ اب ایک لڑکا فلم بنا رہا اور کہے کہ میں مسود بٹ صاحب کا شاگرد ہوں میں پرویزرانہ صاحب کا شاگرد ہوں ایک وہ لڑکا فلم بنا رہا ہو کہ جی میں تو سید نور صاحب کا شاگرد ہوں میرے استاد ہیں یعنی کہ یہ لوگ اتنا انہوں نے کام کر لیا اتنا کچھ اس انڈسٹری کے لئے کیا ہے لیکن اب آپ کو ایسی فلمیں بنانی ہے شیخ صاحب جو ملٹی پلیکس آڈینس کو سوٹ کرتی ہیں مگر ایسے بھی تو ہے جو پہلے والے پنجابی فلمیں ہوتے ہیں تو ان کی ٹکٹ کے پرائس بہت کام ہوتی تھی مگر اب جو ٹکٹ کے پرائس جتنی زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا سر پرویلم یہ ہے کہ جو سینما مالکان ہیں اور جو ہماری فلم انڈسٹری کے جو کرتا دھرتا ہیں یہ ان کو آپس میں بیٹھ کے سوچنا پڑے گا مجھے لگتا ہے کہ اگر سینما مالکان ایک فلم کا ٹکٹ سوڑ پیا کر دیں گے یعنی کہ جو آپ کی ٹوئنٹی پرسنٹ اکوپینسی ہے وہ ہنڈڈ پرسنٹ ہو جائے گی بلکل ہو جائے گی اگر آپ کے دس ٹکٹ بکٹ سینما جب پروڑیکٹر چلتا ہے تو اس کا خرچہ ہوئی ہے دس بندے بیٹھے ہیں تو اے سی کا خرچہ ہوئی ہے آپ کا سب کچھ ہوئی ہے تو پھر آپ کیوں محصر ہیں اس بات کے اوپر کہ بیچ لوگ ہی میں نے ہال میں گسانے ہیں میں نے سونی گسانے ہیں یہ اتنا کومن سینس والی بات ہے کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے ان کو خود اس بات کی اکل ہونی چاہیے سمجھ ہونی چاہیے یہ ہماری بینفٹ کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ ہونے چاہیے کہ سینما مالک یہ کہا ہے کہ مجھے اپنا ہال فل کرنا میں سول پتر ٹکٹ کرنا لگا اور ہم کہنے ہیں جناب ہمارا پروفٹ آپ سمجھ رہے ہیں بات یہاں پہ الٹا ہو رہا ہے یعنی کہ فلمیں لگ رہی ہیں مجھے ایک بات بتائیں کہ جب ایک ہزار روپے کے ٹکٹ میں 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 ایوینجرز دیکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے سر جب میں بلیک پینثر دیکھ سکتا ہوں جب میں سپائیڈر مین دیکھ سکتا ہوں تو میں ایک ہزار روپے میں جو ہے ابو لیا کہ جاوید اکبال یا ادھم پتک کیوں دیکھوں گا یہ تو بھائی آئی گی دو مینے بعد میں اس کیلکت میں ہزار روپے نہیں لگوں گا تو مجھے لی بھی بیتر ہے بھائی کہ آپ دو سر روپے کی ٹکٹ کریں کیونکہ میری فلم مانس اس کی تھی جو میڈل کلاس طبقہ تھا اس کیلئے آپ نے فلم بنانا ہمارے ہاں ایک بڑا سوال کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں صرف دو سیزن ہیں چھوٹی تے بڑیت جوڑی فلم لاؤ گے سے چلے گی ورنہ نہیں چلے گی نہیں میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں آپ نے دیکھنا ایاشی بنا دی ہے تو پاکستان کا جو میڈل کلاسیہ ہے وہ ایاشی صرف چھوٹی اور بڑیت پر افورڈ کر سکتا یا کرنا چاہتا ہے تو اس کو آپ جو آپ اپنی بتا رہے ہیں کہ ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے کہ صرف چھوٹی اور بڑیت پر فلم لگتی ہے بیسکلی آپ غلط بات کر رہے ہیں آپ نے ٹکٹ اتنے مہنگے کر دیا ٹھیک ہے مولا جٹ آ رہی ہے مولا جٹ جس نے لگے گی تو وہ دن بھی تہوار کا ہے جس آدمی کو سنما پر جانے کا شوق ہے بھائی وہ چاہے کا آپ ٹکٹ کام کر آپ آئے ہیں ٹھیک ہے آپ سے میں بڑے عرصے سے یہ پوچھنا چاہا رہا تھا آپ نے شورٹ کٹ میں مجھے بھی کہا تھا ٹھیک ہے آپ کو وہ لوں گا ٹھیک ہے میں نے گلتی سے پوچھ لیا تھا آپ سے کتنے پیسے دیں گے تو آپ نے گلتی کتنی مجھے سزا دی کہ مجھے بعد میں مجھے پتہ لگا شوٹ بھی ہو گئی ہے پرومو بھی بن گیا ریلیز بھی ہو رہی ہے میں تو ویٹ کرتا آپ کی کال آئے گی اس فلم میں کام کر میں نے کہا آپ ایک دفعہ بتا دیتے اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اس فلم میں کام کر بھی لیتے تو آپ کو جتنے پیسے ملنے تھے اس سے شاید آپ ایک شرٹ بھی ایسی نہ خرید سکتے ایک تو having said that دوسری بات یہ ہے کہ اس فلم میں کام نہ کرنے کا آپ کو کوئی فائدہ کوئی نقصان نہیں ہوا کہ ہم جو اگلے پروجیکٹ میں کر رہے ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ اچھا نکل آئے گا مطلب آپ اپشنز ہیں چیزیں ہیں میں نے آپ سے کہا کہ جب آپ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں being a indie filmmaker with the producers تو آپ کا میرا لیول نہیں ہے خزیر مان کمر صاحب جڑی میں لائن لکھ دیتی ہے اور مجھے وہ بھی میری عزت نہیں ہے میرے کریٹ پر اتنی بڑی ہٹ فلم بھی نہیں ہے کہ جو میں کہوں تو وہ ہی ہو تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کو لینا چاہ رہا ہوں آپ کہتے ہیں نہیں میں اس کو لینا چاہ رہا ہوں اور فلان کو لے لیں اس کو لے لیں اس کو لے لیں تو میں تھوڑا سا اس معاملے میں سیلفش ہو جاتا ہوں سیلفش انہ سنس ہو جاتا ہوں کہ جیسے اگر میں ایک کریکٹر آپ کے لیے میں نے کلکھا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ کاسم بھائی یہ کریکٹر کرے کیونکہ اب سامنے بیٹھے ہیں نسیم ویکی بھائی بیٹھے ہیں اور پروڈیسر بیٹھا ہوا ہے دسکشن ہو لیے کاسٹنگ کو لے کے سکھابت نہ آج دے آنڈ دے نال تھوڑا جا کچھ جو ہم پروڈکشن ویلیو کی ایٹ کی بات کریکٹری بات تو یہ اس قسم کے چھوٹی چیزیں آتی ہیں مجھے پہلی شک تھا ویکی بھائی نے میرا کھاٹا ہو کیونکہ ویکی بھائی کچھ عرصت ہے میرے سے ایک دفعہ میں نے بیریہ بلایا اس دن کوئی ہڑ تعلی ہوئی تھی ٹرافک میں وہ فس گئے تھے اس دن کے بعد سے انہوں نے میری کولینی اٹھائی اتنے نراز ہوگی تھی بزر کے بعد یہ ہے کہ شارٹ کٹ فلم کی جو میری کمائی ہے وہ نسیم وکی کی وہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا یہاں فلم میں کام پنجاب میں میں وکی بھائی والا رول نہیں کرنا چاہتا تھا تو نسیم وکی صاحب نے جتنا مجھے ہیلپ آؤٹ کیا اس فلم کے اندر کاسپنگ کو لے کے ایکٹروں کو ٹائم کے اوپر لے کے آنا بلانا ان کی کال پر سارے آجاتے تھے بھائی جان میں صرف ایک بات کہتا ہوں کریٹیو لیبرٹی مل جائے کہ میں کہا ہاں کہ یہ اس کریکٹر دے بچ شیخ صاحب نے ہونا ہے تکلے کہیں جی آپ نے کہا دیا تو بات ہی ہو میں ابھی دعا کر دیا تو ساری فلمیں اگلی ہٹ کرے ٹھیک ہے اور مجھے وہ فلم میں لیڈ رول دیں مجھے بتائیں آپ نے خود کنی کبھی ایکٹنگ کا سوچا یا آپ نے سوچا یا میں فلم میں کام کروں کیونکہ آپ کی شکل ماشاءاللہ سے تعمل فلموں کے ہر ویلن سے ملتی ہے ویلن کا جو باڈی گارڈ ہوتا اس سے ملتی ہے ساری صاحب میرا یہ ہمیشہ سے ماننا ہے کہ ایسا فلمکر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا نہیں آتا رادہ دن کہ آپ کو کیا آتا ہے ہمارے ہاں ہر بندہ کہتا ہے کہ اے بھی آندہ تو میں ہر ایک فلم کے بعد یہ امفرسائز کرتا ہوں کہ مجھے کیا نہیں آتا ہے تو مجھے پتا کہ اے کن نوٹ بے ایک ایکٹر میں ایک اچھا ڈریکٹر بھی نہیں ہوں ہمارے ایک بڑے اچھے دوچتا ہے کاملان جاوید ڈان میں لکھتے ہیں ہر فلم کو ریویو کرتے ہیں تو وہ میری فلم دیکھی انہوں نے تو انہوں نے کہا یہ فلم نہ تمہاری پہری فلم سے بہتر ہے پھر انہوں نے اگری فلم دیکھی کہتا یہ فلم وہ ہر فلم کے پریمیر پہ آتے ہیں یہ سے بہتر ہے انہوں نے سب سے مزے کہ جو اپنا اپینین دیا وہ جاوید اکبال دیکھنے کے بعد دیا جاوید اکبال پھر انہوں نے کہا کہ I was wrong یہ ہر فلم کے بعد بہتر ہوتا جا رہا ہے تو بسیکلی یہ اس کی ہر فلم پچھلی فلم سے اس لیے بہتر ہے کیونکہ یہ ہر فلم کے بعد اپنے آپ کو امپروف کرتا جا رہا ہے تو I hope کہ اس کی اگلی فلم اس جاوید اقبال سے بہتر ہوگی تو وہ جو سیکھنے کا عمل ہے کیونکہ میں نے کچھ فلم سکول نہیں پڑھا اور پاکستان میں کچھ فلم سکول ہے بھی نہیں تو جو میں نے سیکھنے کا میرا عمل ہے وہ جاری ہے تو وہ چلتا رہے گا تو میں ابھی مشکل سے کوئی شاید ڈائریکشن کا بھی سیکھ پاؤں اور شاید مجھے کوئی سکرپٹ لکھنا آجائے ایکٹنگ تو بہت آگئی کی بات ہے چلیں وہ بھی ہے آپ کو میں اسے سکھا دوں گا مجھے دولیس بات آتی ہے ایک اور راز کی بات ہوتا ہے مجھے بتائیں پروڈیوسر ٹھیک ہے یہ کیسے پساتے ہیں پہلے آپ کا وہ پروڈیوسر تھے چوید احمد ساو بڑے اچھے دوست بھی ہیں آپ کے ٹھیک ہے پھر نیہا لاج پھر اس کے علاوہ اور بھی نئے پروڈیوسر آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو آپ اپنی باتوں سے پساتے ہیں یا انہیں کہتے ہیں کہ یار میں سستے میں فلم نہ دوں گا اور زیادہ کمائی کروں گا اسی بات سے پساتے ہیں سر جعوید صاحب کے ساتھ میں نے دو فلمیں کی ہیں ٹھیک ہے اور جو نیہا لاج ہیں ان کے ساتھ میں دوسری فلم کرنے جا رہا ہوں میرے پروڈیوسرز موصلی ریپیٹ ہو رہے ہیں ابھی جو میں لاہور میں جن پروڈیوسرز کا کام کرنے جا رہا ہوں ان کے ساتھ میں نے تین فلموں کی ڈیل چل لیے پرابلم یہ ہے بھائی کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو فانانچلز میں انوالو نہیں کریں گے جب آپ ٹھیکے پر فلم نہیں بنائیں گے تو آپ کے اپنے پروڈیوسرز کے ساتھ کبھی ایشو نہیں ہوں گے کیونکہ آپ پیسہ لگ جاتا ہے آپ پلان دیتے ہیں اپنے پروڈیوسرز کو جی کہ آج کا جو ہمارا ایکسپنس ہے وہ ڈیڑھ لاک روپے ہوگا لائن پروڈیکشن کا شام کو بتا لگتا ہے کہ ڈھائی لاک روپے لگ گیا اور وہ جنرلی لگتا ہے سیٹ کے اوپر تو اگر پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آئے اور آپ خرچ کر رہے ہیں تو پروڈیوسرز کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا ہے میرے پروڈیوسرز اس لیے ریپیٹ کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ جو پیسے جہاں لگے ہیں وہ ہم نہیں لگائیں دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنے پروڈیوسرز کو جتنا بھی شوٹ پہ جانے سے پہلے جو پروڈیکشن ریزائن بنا کر دیا ہے کہ یہ فلم میں اتنے دن میں شوٹ کروں گا وہ الحمدللہ میں اتنے دن میں شوٹ کر لیتا ہوں تو بھی ویری آنیسٹ اگر کہیں مجھے لگے کہ یہ بہت بری بات ہے ایسا ڈائریکٹر جی کوئی فخر کی بات نہیں ہے لیکن دوسری میں دیکھا کہ یہاں پہ صرف پروڈیوسر زبا ہوتا ہے مجھے لگے کہ یہ جو میں سیکمنٹ کرنے جا رہا ہوں یا ایکشن کرنے جا رہا ہوں یا گانا کرنے جا رہا ہوں اس کا پروڈکشن ڈیزائن یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس پہ دولہ اکرپے لگائے جائے آج اس کے ہر چیز کے پر اور دیکشن کے پر اور پروڈیوسر کے میرے کان میں کہا دیا ہے ایلی میرے پاس تو صرف بیس ہزار روپے میں کہتا ہوں آپ سکون سے بیٹھیں ہم بیس ہزار میں کام کریں میں اس کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ شوٹ آج دا پیکپ کرو جی تو مرضی رہ کے ہو ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ فلم شوٹ پہ جانے سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ یہ میں دو کروڑ میں بناوں گا جب ایک بر فلم شروع ہو جاتی ہے لگتا ہے کہ پروڈیوسر فز گیا ہے تو فلم پانچ کروڑ سات کروڑ آٹھ کروڑ پہ چلی آتی ہے ڈیریکٹر کے اندر سے کرسٹوفر نولان نکل آتا ہے کوئنٹن ڈیرنٹیون نکل آتا ہے وہ کہتا ہے بس اے ہی میری آخری فلم ہے ہر ڈیریکٹر کرپ نہیں ہے لیکن وہ پیسے لگواتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ مجھے یہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے مجھے فلم ملی ہے میں نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک سفر ہے ہر فلم ماسٹر پیس ہونا ضروری نہیں ہے ایک سفر ہے آپ نے جو شوٹ پہ آنے سے پہلے جو چولن آپ نے بیچا تھا پیڈوسر کو کہ اتنے دن میں اتنے پیسے میں فلم بناوں گا اپنے سکرپٹیں مطٹیں آچہ مجھے بتائیں آفوا آئے ٹھیک ہے بس لاسٹر سوال اس کے بعد آفری آگری سوال یہ کہ کچھ لوگ آفوا اڑھائی ہوئی ہے کہ آپ تقریباً پندرہ فلمیں بنا رہے ہیں ایک ساتھ تو یعنی کچھ فلمیں ہیں جو کہ انڈر پروسس ہے کچھ فلمیں ہیں جو انڈر رائٹنگ ہے کچھ فلمیں ہیں جو انڈر ویسے میٹنگ ہے یا سوچی ہوئی ہیں تو اتنی فلمیں ہیں اچھا میں آپ کو اس پر اولا مزے کا سوال بتاتا ہوں ایون آپ بھی اگر وانا بھی فلم میکر ہیں یا آپ رائٹر ہیں یا ڈائریکٹر ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس بہت سے آئیڈی آز ہوتے ہیں بہت سے سکرپٹ ہوتے ہیں جیسے میں بہت لکھتا ہوں میرا روزانہ تین سے تار گھنٹے کی رائٹنگ پریکٹس ہے تو آپ نے بہت سے آئیڈی آز بہت سے چیزیں مختلف لوگوں کو پچھ کیا ہوتے ہیں پھر کوئی ایک آدھ کہتا ہے چلو یار آ جائیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ میں نے اس سال یہ کیا کہ میں نے کچھ پانچ فلموں کے سکرپ میں ریڈی تھے بہت ایسے سے میں نے اس کو ری شیپ کیا فائنل کیا اور میں نے ڈیفرنٹ لوگوں کو پچھ کی کہ ان میں سے کوئی ایک آئے گا تو کام چل لے گا وہ پانچوں کے آگے تو ایک تو یہ ہوا اپنے کوئی پیسے رکھے نہیں کوئی دم کیا تھا وہ سب میری ماں کی دعا ہے یا بیٹیوں کے سب کے اللہ نے دیا کہ وہ پانچوں فلموں کے پروڈیوچرز آگے ہیں تو میرے ایک چھوٹا سا آئیڈیا ہے جو میرا میرے کام کرنے کا اور کیوں ہر پروڈیوچر میرے سے پروڈیوچر کو نہیں ہے کہ میں ایک فلم کو پلان کرتا ہوں اور اس کو شوٹ پر لے کے جاتا ہوں شوٹ ختم ہوتا ہے پھر اس کو بیٹھ کے بڑے آرام سے اس کو ایڈیٹ کرتا ہوں جب فلم کا ایڈیٹ ہر طرح سے لک ہو جاتا ہے اور پروڈیوچر کہتا ہے جی اوکے ہو گیا اور وہ فلم جاتی ہے نیکسٹ فیز میں پوسٹ پرڈیکشن کے نیکسٹ فیز میں کلر گریڈنگ پر بیکگرانڈ میزک پر ساؤنڈ ڈیزائن پر فولے پر ڈبنگ پر تو اس وقت میں دوسری فلم کیا پرپ پر کام شروع کرتا ہوں ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں ایک فلم کو بیچ میں پسا کے اور دوسری فلم شوٹ کرنا چلا جاؤں پر تیسی ایسا میں نے کبھی نہیں کیا تو میرے اس لئے ہے کہ میرے ایک چوٹا سا پرنس ابھی میں اگر میں دو پانچ فلم ہے جو پلان کر رہا ہوں تو وہ پانچ فلم ہیں میں اگلے پانچ مہینے میں نہیں کرنا جا رہا ہوں وہ میں اگلے سال جون تک کے بیچ میں اسی طرح ہر دو سے دھائی مہینے میں ایک فلم اس کو ایڈٹ بلوک کر کے پھر اگلی فلم پر اس طرح سے سجا رہا ہوں بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا سر میں بالکل بھیلا تھا آپ چائے پلا دیں مجھے نہیں نہیں وہ نا مارا آفیس بھا چلا گیا بڑے لیٹا ہے ادھر عائشہ عمر ہوتی آپ نے یہ بات نہیں کہنی تھی نہیں نہیں ان کو تو میں چائے پر خود ہی لے جاتا وہ بڑی اچھی بندی میں ملا ہوں چلیں بہت شکریہ بہت شکریہ اسے لوگوں کو اینڈ پر کوئی میسیج اچھا دینا چاہیں گے سر میرا میسیج یہ ہے کہ جو کاسم بھائی ہیں یہ بہت ہی ٹیلنٹیڈ اور دل سے بات کرنے والے ایک پرپارمر ہیں تو ایک تو ان کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ سبسکرائب کریں وہ بیل کا بٹن بھی دبائیں یہ نہ مجھے نہیں کہا ہے میں خود ہی پیٹ پرموشن کروں فری میں شاید چائے مل جائے اور سیکنڈ یہ ہے کہ ان کے باقی پروگرام نہ ہی دیکھیں حالانکہ بڑے مزے کے فنی ہوتے ہیں جو آگا ماجستہ والا لاسٹ آئے بڑا مزے کا ہے یہ والے پروگرام لازمی دیکھئے چلے نظرین اسی کے ساتھ مجھے شیخ قاسم کو اور ابو علیہ کو علی سجاہ صاحب کو اجازے دیجئے اللہ حافظ